اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ریحان آزم شامدید کہتے ہیں تمام شوقین حضرات کو جو ہمارے انڈیا سے دیکھ رہے ہیں جو ہمیں پاکستان سے دیکھ رہے ہیں سب کو ویلکم کہتے ہیں آج کی ہماری اور نئے ویڈیو میں ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک پر پھر سے ایک نیو سیٹ اپ کے ساتھ ایک نیو کبوتر کی ویڈیو کے ساتھ اور پاؤزی زبدس ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے آج ہی ویڈیو میں ہم نے ویزٹ کیا ہے استاد نواب جو کہ بیس سال سے کبوتر بازی کے شوق کرتے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے استاد آزاد ہوں گے آج کی سیٹ اپ ان کے سیٹ اپ پر موجود ہیں آج ہی ویڈیو میں ہم ان کا ساتھ دکھائیں گے ان کے فائٹر کا ادھر ان کے بریڈر کا ادھر دکھائیں گے سارا کچھ کور کریں گے آج کی ویڈیو میں ویڈیو کو مش مت کیجئے کہ ویڈیو کو لاز تک دیکھیں بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور اگر ویورز آپ کبوتر بازی کا شوق رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد آزاد بھی اور استاد نواب بھی پہلے ہم آزاد بھئی سے بات کریں گے ان کے شوق کے بارے میں جائیں گے جانیں گے پھر ہمیں استاد نواب بھی گائیٹ کریں گے ازاد بھئی اپنے شوق کے بارے میں بتائیں ہمارے دیکھنے والے کو کس طرح کا شوق چل رہے ہیں ہمارے پاس بہت اچھا شوق چل رہے ہیں ہمارے یہ کبوتر اوڑ رہے ہیں شام میں تو اسی کبوتر اوڑ رہا ہے بھائی اس میں تقریباً آٹھ دس بیس پتھے ہیں باقی اسی کبوتر جو وہ لڑ رہے ہیں شام میں لڑا رہے ہیں اچھا شوق ہو رہا ہے پیار محبت کا شوق کریں بھائی لڑائی جھگڑا نہیں کریں ہم تو یہی پیغام دیتے ہیں کہ بھائی جب بھی شوق کرو پیار محبت سے کرو باجرہ مہنگا ہے اچھے سے اچھا شوق کرو بھائی اچھا شوق رکھو اچھا شوق کرو اچھا دکھاؤ یہی شوق کا مزہ اسی میں فائدہ ہے اچھا ازاد بھائی ابھی سیزن یہ سٹارڈ ہو گیا سیزن کے حوالے سے بتائیں آپ نے کتنے کبوتر پکڑے کتنے بھگائیں کیا اسکور رہا کیا اس آپ کی تاب رہا اس بار ماشاءاللہ بھائی اتنے کبوتر مارے ہیں کہ اس کی تو گنتی بھی نہیں ہے بھائی اتنے کبوتر مارے ہیں اور اپنے بھی آٹھ دس بیس کبوتر گرے ہیں بھائی آخر ظہر ہے آتے ہیں تو جاتے بھی ضروری ہیں یہ شوق کا حصہ ہے جی بالکل آپ نے ٹھیک ہے جب کبوتر پکڑتے تو بندے کے جاتے بھی ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ شوق کا حصہ ہے ہمارے چارہ طرف سعیدی ہیں ہمارے پٹھے ہم جب پٹھے اڑاتے ہیں ہمارے پٹھے لازمی گرتے ہیں بھائی چلیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ استاد نواب بہت ہی پرانے شوکین ہیں تقریباً پندرہ سے سولہ سال پرانا یہ شوق کرتے ہیں کچھ مجبوری کے وجہ سے اب آزاد بھائی کے حوالے سیٹ اپ تو ان سے جانیں گے استاد نواب ہمیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیں جب آپ کے دور میں شوق ہوتا تھا اور آج شوق ہوتا ہے کیا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں الحمدللہ شوق اللہ کا شکر ہے پہلے بھی اچھا تھا اب تو اس سے زیادہ مزید ہو گیا اب تو کھیل پانی بھی کچھ زیادہ لگانے لگے ہیں کبوتر کھیل پانی بندہ لگائے کبوتر اتنا چلتا ہے الحمدللہ ہمیں تو وہ اپنے وقت یاد آتا ہے کہ اسٹم بھی شوق کچھ تھا اور آج ہم نے اپنے بھائی کو سیٹ اپ دیا ہے کبوتروں میں ماشاء اللہ یہ بھی کاتھ اچھے کبوتر چلا رہے ہیں اور اچھے کبوتروں کے پاس انسان کے حسلہ ہونا چاہیے ہمت ہونے چاہیے گرگرات ہوتی رہتی ہے تو سیزن کے ساتھ ہوتا رہتا ہے لیکن الحمدللہ شوق ہمارے بہت اچھا چل رہے ہیں اچھا جی یہاں پہ جو ماشاء اللہ آپ کے علاقے میں دیکھا ہے میں نے کافی اچھا اچھا شوق ہوتا ہے کافی اچھے اچھے نامور شوقین بھی یہاں پہ اس علاقے میں ہے تو کس طرح کا سسٹم رہتا ہے آپ کا لڑائی کا حساب کتاب تو کس طرح شوقین جو حضرات ہیں ان سے بھی شوق کر کے کیسا لگتا ہے آپ کو الحمدللہ شوق کر کے بہت اچھا لگتا ہے چھتکیوں پر شوق کرتے ہیں پر شام کو ہوتل پر محفل ہوتی ہے بیٹ کے گفشہ پر لگاتے ہیں وہ بھی انشاء اللہ کچھ ہمیں بھی کچھ بات ہے بولتے ہیں سی پر سی اکثر ہوتا ہے کیونکہ کبوتر بازو کی جب بھی محفل لگتی ہے تو گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں اس میں اسے اگنور کر کے آپ اپنا شوق کریں اپنے شوق کو مزید اچھا کریں اچھا استاد نواب ویڈیو کے لاسٹ میں کچھ پیغام دینا چاہیں گے شوقین حضرات کو تو آپ دے سکتے ہیں میکی پیغام دے گی آپ اس میں پیار محبزہ رہنا چاہیے لڑائی جگڑے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کبوتر میں گرگرات ہوتی رہتی ہے اچھا بھی گرتے ہیں بڑے بھی گرتے ہیں اس میں انسان میں اپنے پیار محبزہ رہے کسی لڑائی جگڑا کرنے کوئی فائدہ نہیں اپنا نقصان اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا جی استاد آزاد بھی موجود ہے استاد آزاد بھئی کچھ پیغام دینا چاہیں گے شوقین نظرات کو یا کچھ کہنا چاہیں گے ویڈیو کلاس میں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارا پیغام یہ ہے کہ بھائی اچھے سے اچھے کبوتر رکھیں اچھے اڑائیں کیونکہ باجرہ بہت مہنگا ہے اسی لئے جو ڈیڑھ سو دو سو روپے والا کبوتر رکھنے میں اور اڑانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے سارا نقصان ہے بھائی اگر آپ ڈیڑھ سال کے بعد بھی بیچو گے تو وہ دو سو گئی بکے گا اچھا شوق رکھو گے اچھا اڑاؤ گے آپ کا نام بھی بنے گا اور اگر آپ کے چار دوست آکے دیکھیں گے وہ بھی خوش ہوں گے کہ بھائی عذاب بھائی نے یا شبیر بھائی نے جو بھی بھائی اچھا شوق رکھا ہوا ہے یہ بلکل صحیح بات کی ہے کیونکہ باجرہ بھائی بہت مہنگا ہو گیا ہے پاکستان میں تو آگ لگی ہوئی ہے بھائی ہمارا شوقین کے حضرات کے تو جینا آرام کیا ہے اگر آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ اچھا کبوتری رکھیں اچھا سیٹاپ ہی رکھیں ایسا شوق رکھیں کہ کوئی شخص آئے آپ کی چھت پر وزیٹ کرے تو وہ تعریف کرے کہ آپ کا اچھا شوق ہے بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے چلیں آبی ویورس ہم آپ کو ان کا سیٹاپ یہ دکھائیں گے اچھا ویورس ہمارے حضر موجود ہیں آزاد بھائی اندر تو کافی سارے کبوتری تھے آزاد بھائی اب کچھ کبوت ہے جو ان کی پسند کے کبوتر ہیں نا وہ آپ کو ہاتھ میں پکڑ پکڑ کے چیک کریں گے آزاد بھائی کے پاس یہ کبوتر ہے یہ چیک کریں یہ ان کی ہوم پریڈ کا پتھا ہے آزاد بھائی ماشاءاللہ چلیں آزاد بھائی چینچ کریں دوسرا دکھائیں بیورس ہمارے چیک کریں بڑی خطرناک چیز ہے بھائی یہ دو ڈائنسور ہے کیا خطرناک سائز ہے اس کا بہت حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت حسین ماشvation ماشااللہ بہت حسین موجب اور ضربت اس los حسین ماشاءاللہ سب کبوتروں کے پر کاٹے ہیں کیونکہ انہیں اگلے سیزن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ان کے ہوم بریڈ کے پٹھے اس وجہ سے ان سب کے پر کاٹے ہیں جتنے بھی کبوتر ہیں اگلے سیزن کی تیاری کے لیے جمع ہو رہے ہیں اگلے سیزن جو آئے گا نا اس میں یہ سارے تیار ہوں گے یہ کبوتر لڑے گی چیک کریں جو نیک پئی اور اسرائیلیو کے شوکی کے بہن میں وہ ویڈیو کو مل مکرے یہ چیک کریں ایک کو وہ تھا یہ کبوتر بیورس آپ کو آج کل دیکھنے کو بہت کم ملے گا یہ بہت زبردست اور یونیک کبوتر ہے چیک کریں گی ورس مہش اللہ بہت ہی ہسین کبوتر ہے ماشاء اللہ چیک کریں اس لئے بہت زبردست کبوتر ہے چیک کریں بھائی گلوں میں براو جنے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست اچھا بیورس آپ سب لوگ کو کوئی خوشھ خبری بھی دینی تھی الحمدللہ الحمدللہ ٹک ٹک پہ بھی 50 کے کمپلیٹ ہونے والے ہیں ایک دو دن لگیں گے ادھر بھی پچاس ہزار فولورز کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اتنا سپورٹ رہے ہیں تو اتنا لائک کرنے کے لئے بہت 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 چیک کریں ویورز کالا گندہ دار میں نا آپ کو اس طرح کا کبوتر کالا میں بہت 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 زیادہ جو ملتا ہے وہ آشہ آلالہ بھائی بہت اچھی کٹنگ میں یہ بھی بہت دوبست کبوتر اچھے سائز کا یہ بھی بات چک کریں بھائی یہ اسرائیلی چک کریں اسرائیلی کے شوکین یہ کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ بھائی بہت یہ ساری ویورز ان کی ہم بریڈ ہے ساری اچھا جی اب ان کے بعد چک کریں ویورز یہ کبوتر چک کریں ماشاءاللہ سے یہ بھی ہمارے ازاد بھائی کے ہم بریڈ ہے اچھا تو ویورز اگر آپ کبوتر کے شوکین رکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جلد ہی ہم نے اس چینل پر پانچ ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے کیونکہ ہماری ٹک ٹوک پہ الحمدللہ الحمدللہ پچاس ہزار فولورز وہاں کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ابھی چینل شروع کیا ہے تو یہاں ابھی اتنے فولورز نہیں ہیں سبسکرائبر نہیں ہیں اتنے آپ سب لوگوں کی سپورٹ چاہیے کیونکہ یہاں پانچ سے چھ ہزار سبسکرائبر کرنے ہم نے جتنا جلدی ہو سکتا ہے کرنے جتنے بھی شوہ دوست دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ جلد ہی ہم اس چینل پر کبوتر کے مطالق جتنے بھی ان کی بیماری کے حوالے سے اڑان کے حوالے سے کھیل پانی کے حوالے سے جتنے بھی چیزیں شیئر ہوتی ہیں کی جا سکتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے جتنا مجھے آتا ہے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا اور کراچی کے اچھے اچھے استاد ہیں میں ان سے بھی آپ لوگوں کے لیے ٹیپس لے کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ چینل کی ہریک اپ ڈیٹ ملتی رہے تو آج ہم موجود تھے آزاد بھائی کے سیٹ اپ پہ ماشاءاللہ بہت مزہ آیا اور خاص طور پر اسرائیلی کبوتروں کا آپ نے شوق کیا ہوگا آج کی ویڈیو میں ڈینیش اسرائیلی ٹھیک ہے ا ایزاد بھائی کے قبوتر تھے